راجستان میں حاجی اوپر حملے کے معاملے میں ایک نیا خلاصہ ہوا ہے ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے اور ایک بڑے نیتا کا اس میں نام شامل ہو گیا ہے جس کے اوپر یہ عروب لگایا جا رہا ہے کہ اسی کے اکساوے پر اس طرح کی حرکت ہندو وادی سنگھن کے لڑکوں کے ذریعے بدماشوں کے ذریعے گنڈوں کے ذریعے کی گئی ہے ہندو وادی نیتا جس کی آج کل بہت زیادہ چڑچا ہے اور لگاتار اس کی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ بھڑکاؤ بھاچڑ دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑکوں کو نوجوانوں کو ہندو وادی سنگھنوں کو اکسا رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے اور اس کو لے کر کے ابھی جس طرح سے سامنے آیا تھا کئی طرح جیل بھی جا چکا ہے لیکن اس کے بعد صدرکر نام نہیں لے رہا پولیس تفتیش میں سڑوات میں یہ بات سامنے آئی ہے جس طرح سے ڈی راجہ ہندو وادی سنگھن کا نیتا ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے یہ پچھلے دنوں کوٹا میں ہی تھا اور کوٹا میں اس کا ایک بیان وائرل ہوا تھا دو دن پہلے جس میں یہ مسلمانوں کے اوپر حملے کا آوان کر رہا تھا نوجوانوں سے ہندو وادی سنگھن کے لوگوں سے کہ مسلمانوں کو جہاں بھی ملو انہیں مارو انہیں کاٹو اس طرح کی بات اس کے ذریعے کہی گئی تھی اور اس کے دو دن بعد ہی دو بس اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے تو اس سے پوری طرح سے یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ یہ لڑکے اسی کے بہکاوے میں آ کر کے اس کے چڑھائے میں آ کر کے اس کے اوبارنے کے لے کر کے ان لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے لیکن جس طرح کے حالات وہاں پر ہوئے پولیس کے اوپر جس طرح کے آروپ لگائے گئے کہ حملے کے بعد پولیس نے کوئی مدد نہیں کی حالانکہ ترنت کال کر دی گئی تھی دو بسیں تھی دونوں بسوں میں کھچا کھچ لوگ بڑھے ہوئے تھے حاجی کی فلائٹ تک چھوڑ گئی جن کو مدینہ منورہ کے لیے جانا تھا جائپور پہنچ کر کے فلائٹ پکڑنی تھی لیکن رات میں ایک بجے جس طرح سے چنہت کر کے بسوں کو اور مسلم لڑکیوں کے برقے وغیرہ دیکھ کر کے اندر گھس کر کے جس طرح سے لڑکیوں کو بھی اتارنے کی کوشش کی گئی بس کے شیچے توڑے گئے لاتیاں بڑھ سائی گئیں کئی لوگوں کو چوٹے آئی ہیں ایک کے چوٹ تو بہت بڑی چوٹ آئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جہاں سے تلوار ماری گئی ہے اس کو اس طرح پوری طرح سے کھلی بھی چوٹ آئی ہے تو اس کے بعد جس طرح سے اس معاملے میں ڈرائیور کا بیان سامنے آیا چندو مالی ڈرائیور تھا جو بس کا اور اس نے کہا کہ پولیس کا ڈھلم رویہ ہے ایک بار ہم نے کل آپ کو یہ بایٹ سنائی تھی دوبارہ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے چندو مالی نے جس طرح سے اس پورے معاملے میں پولیس کے اوپر راجستان پولیس کے اوپر اس پولیس کے اوپر جس کی اگوائی کانگریس کے ایک بڑا نیتہ کرتے ہیں جس راجے کی راجستان کے اور ابھی تک چھے لوگوں کی گرفتاری کے بعد پولیس کے ذریعے کی ہی جا رہی ہے جو کل گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد فردر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پہلے آپ ڈرائیور کی بات سنیئے پھر آگے بڑھتے ہیں تو سنا آپ نے جس طرح سے ڈرائیور پوری طرح سے آروپ لگا رہا ہے کہ پولیس نے جس طرح سے کارروائی کرنی چاہیے تھی نہیں کی چھے لوگوں گرفتاری کی بات کہی جا رہی ہے لیکن کوئی اور خلاصہ اس پورے معاملے میں نہیں آیا ہے پوری میڈیا خاموش ہے آپ اس معاملے کی اس خبر کو لے کر کے اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو کل کی ہی خبریں سامنے آئیں گی آج اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا کس طرح کا ایکشن پولیس کے ذریعے لیا گیا چھے لوگوں کے بعد کیا اور کسی کو گرفتار کیا گیا کن لوگوں نے ان کو اکسایا تھا کس سنٹھن سے ان کا تعلق ہے یہ سارے چیزیں خلاصے ہونے چاہیے تھی ظاہر سی بات ہے گودی میڈیا ہی یہ سب کرتی لیکن جب معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے ہندو حملہ آور ہیں تو پھر کیوں بات کرنی چھوڑو پٹنے والے مسلمان ہیں پٹنے والے بڑے سماسے ہیں تو کوئی خبر نہیں بننی کوئی اس پر بات نہیں کرنی اب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونا اگر یہی حلقت دوسری طرف سے ہوئی ہوتی تو تمام چینلز اس پر لگتار لائیو کر رہے ہوتے اور لگتار اس میں ایک ایک اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہوتی پترکاریتہ کی جاتی انویسٹیگیشن کی جاتی تمام جو آروپی ہیں ان کے گھروں تک پہنچا جاتا ایک ایک کا اتحاس کھنگالا جاتا اور ذرا سی بھی کوئی کسی چیز میں کیا کرائی ریکارڈ ملتا تو پھر اس کو پوری کمنیٹیو کو بدرام کیا جاتا لیکن اس معاملے میں میڈیا پوری طرح سے خاموش ہے ایک وکیل ہیں اس پورے معاملے میں علاقے کے وکیل ہیں وہ بھی گھٹنہ اسطر پر پہنچے تھے انہوں نے بھی بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے اسلام علیکم دوستو ایڈوکیٹ کاشید ربیری دوستو آج جب پہنچا ہوں کوٹا میرے ساتھ جا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 21 سے 22 سال کی لڑکیاں ہیں جسو ہماری ماہوں کے برابر ہماری بہنیں ہیں یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں یہ حاصلہ کل کوٹا کے اندر ہوا جب کوٹا سے کچھ لوگ اپنی بہن کو اپنی بھوپی کو اپنی ماہ کو ہج پہ چھوڑنے کیلئے جے پڑ جا رہے تھے تو یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ کچھ لوگ جو کی ان کی بس کو روک لیتے ہیں اور بس کو روک کر سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کی بس کے آگے آ کر ان کو روک لیتے ہیں اور روکنے کے بعد وہ لوگ جی کہتے ہیں کہ صاحب ہم بس میں چڑھ کر ان لوگوں کے پاس آتے ہیں یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو 분�ی کہتے ہیں کہ یہ سبھی مسلمان ہیں آپ کیلئے ہی کہاتے ہیں کہ سبھی مسلمان ہیں یہ سب کام وجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بریسے دیکھ کر ہمارے ہمارے نام دیکھ کر انجوں نے نام پوچھے جب ان کو لگا کے سبھی مسلمان ہیں تو انہوں نے بولا کہ ان کو ماریے ان کی جواند مچیوں کو اڑا لیجے یہاں تک کہ ان کو جی ایسار کے نارے لگانے پر مجبور کیا گیا تو میری راج سرکار سے یہ مانگے کہ اس معاملے کو پوری طور پر پوراً اس پر کارروائی کی جائے فیلال معاملے کے اندر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے انو سمدان جاری ہے کچھ لوگوں گرفتار بھی کیا گیا لیکن راج سرکار سے میری سی بھی سی مانگ یہ ہے کہ راجستان کے اندر پورے ہندوستان نے اس وقت حادی جو کی اپنے حج کے لیے اپنے عمرے کے لیے جا رہے ہیں راجستان سرکار سے میری مانگ ہے کہ سبھی آجیوں کو سبردست طریقے سے سرکشہ بردان کی جائے کیونکہ یہ لوائی نوڈر کا معاملہ ہے ایک سمدہ وشہ اس کو ٹارگٹ کیے جانے کا معاملہ ہے یہ ایک طریقے کا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پورے راجے کے اندر ایک سامپردائی ماہور اتپن ہو سکتا ہے یہ جانس کا وشہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں تو میں راجستان سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ اس معاملے کو ترنگ پرکار سے اسٹیٹ ڈیول پر اٹھاتے ہوئے اسٹیٹ ڈیول پر اس کی جاج کرتے ہوئے معاملے میں شامل سبھی لوگوں کو ترنگ پرکار سے گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر یو اے پی کی دارائیں لگائیں تو دیکھا آپ نے جس طرح سے وکیل صاحب بھی اس پورے معاملے میں ان بچیوں کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں ان لڑکیوں کے اور پیڑیتوں کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں جن کی بس پر حملہ کیا گیا تھا اور کس طرح سے وہ اس پورے حادثے کے بعد ڈرے ہوئے اور سہمے ہیں اور جس طرح سے وہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بتتمیزی کی گئی بسوں کے آگے بینر لگے ہوئے تھے کیونکہ عام طور پر جب حاجی جاتے ہیں تو وہ اپنی بسوں کو یا گاڑیوں کے آگے اگر بس ہوتی ہے تو بینر لگاتے ہیں اگر گاڑی ہوتی ہے تو آج کل اے فور سائز کا پرنٹ نکال کر کے حج مبارک لکھوا کر کے اردو میں اس کو لگاتے ہیں تو انہی چیزوں کو نشان دہی کرتے ہوئے ان دو بسوں کو روکا گیا خاص طور سے باقی کسی اور بس کو نہیں روکا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مقصد تھا ان ہندو وادی سنگٹن کے لوگوں کا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی وہ اشوک گہلوت جن کی پارٹی کرناٹک میں ہندو وادی سنگٹنوں کو بین کرنے کی بات کرتی ہے بین تو آپ چھوڑ دیجئے کیا اب ان مسلمانوں کو انصاف مل پائے گا جو آروپی ہیں ان کو سزا مل پائے گی تمام آروپی گرفتار ہو پائیں گے ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ابھی پیچھلے دنوں میں ہریانہ کے دو لڑکے جو میواد کے دو لڑکے زندہ جلا دیے گئے تھے اس معاملے میں کس طرح کی کارروائی پولیس کے ذریعے کی جا رہی ہے وہ سب جانتے ہیں کس طرح سے مونو مانے سے کھلے عام گھوم رہا ہے کئی مہینے ہونے کے باوجود جو شروع میں گرفتاریاں ہوئیں تیسے وہی گرفتار ہیں چارشیٹ ہو گئی ہے چارشیٹ میں کئی درجن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ڈھنمو روائیہ ہے راجستان سرکار کا راجستان پولیس کا کیونکہ معاملہ مسلمان پیڑیتوں سے جڑا ہوا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لگی ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنے نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنے تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بک کریں دھنے وال